اور اس آئین کا ایک دیباچہ ہے جس کو ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں جو آئین کا افیکٹیو پارٹ بن چکا ہے قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے جی کہ The independence of the judiciary shall be fully observed اور آئین پاکستان کا article 175.3 کہتا ہے The judiciary shall be separated progressively from executive within 3 years from the commencing day that is august 1973 تو اب صورتحال یہ ہے سر کہ یہ جو 1973 میں تین سال کے لیے کہا گیا تھا کہ عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہو جائے گی یہ تین سال پھر پانچ سال کر دئیے گئے ایک ترمیم کے ذریعے پھر پانچ سال جب پورے ہوئے 1978 میں ہو رہے تھے تو 77 میں مارشاللہ آ گیا اب مارشاللہ کی وجہ سے نہ کوئی آئین رہا نہ کوئی ضابطہ رہا نہ کوئی عدلیہ رہی اور بلاخر 1985 میں مارشاللہ میں ہی ریوائیول آف کانسٹوچیشن آرڈر آیا جس میں یہ میاد چودہ سال کر دی گئی اب جناب چیرمن چودہ سال بھی پورے ہو گئے 1987 میں لیکن عدلیہ انتظامیہ سے جھوڑی رہی بلاخر کچھ عدالتوں میں معاملات گئے ہائی کورٹس میں فیصلے آئے سپریم کورٹ پہ فیصلے آئے اور یہ تیپ آیا کہ جی عدلیہ اور انتظامیہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہوگا میرا یہ جو ترمیمی بل ہے سی آر پی سی میں اس کا مقصد یہ ہے کہ زلی انتظامیہ کے جو افسران ہیں جو ڈپٹی کمیشنر ہوتا ہے یا اسسٹنٹ کمیشنر ہوتا ہے وہ ایک انتظامی اہلکار ہوتا ہے گریڈ اٹھارہ انیس کا یا بیس کا یا سترہ کا اس انتظامی اہلکار کے پاس جب آپ عدالتی اختیارات دے دیتے ہیں اور وہ دن کو ڈپٹی کمیشنر کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اور کسی وقت وہ ڈسٹرک میجسٹریٹ کی ٹوپی پہن کے ایک عدلیہ کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے کمیشنر کسی مارکٹ میں چھاپے مار رہا ہوتا ہے اور پرست ملتی ہے تو وہ عدلیہ کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اختیارات سوبوں میں بڑی حد تک یہاں پہ سینئر وقلہ موجود ہیں سوبوں میں ختم ہو چکا ہے اب سوبوں کا جو ڈپٹی کمیشنر ہے یا اسسٹنٹ کمیشنر ہے وہ نہ تو ریمانڈ پہ کسی کو بیج سکتا ہے نہ کسی کو جیل بیج سکتا ہے لیکن یہاں آئی سی ٹی کے اندر یہ قانون بدستور قائم ہے اور یہاں کا جو ڈسٹرک میجسٹریٹ ہے یا یہاں کا جو ڈی سی ہے یہاں کا جو ای سی ہے وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے حوالات ڈال سکتا ہے اتکڑیاں ڈال سکتا ہے اور پھر اڈیالہ جیل بھی بیج سکتا ہے تو یہ عدالتی اختیارات اگر اس کو حاصل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آئین موجود ہے نہ قانون موجود ہے نہ قراداد مقاصد موجود ہے تو یہ شرمناک صورتحال جو ہے اس میں ترمیم لانے کے لیے تجویز کیا گیا ہے تاکہ آئندہ اس انتظامی عدے کو عدالتی طور پر میسیوز نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب چیرمین صاحب اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد جس طرح سب نے تازیت کا اظہار کیا ہے میں بھی اپنی طرف سے بھی اور حکومتی بنچز کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے تازیت کرتا ہوں آپ کے بھائی جو ہیں ان کی اللہ مغفرت فرمائے میں خود بھی حاضر ہوا تھا اور سب نے اجتماعی دعا بھی کی ہے ایک بار پھر ہم جو ہے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور آپ کے لیے سبر کی بھی دعا کرتے ہیں سر یہ جو انہوں نے ریکمینڈیشن دی ہے پہلے تو میں اس بات کی تصحیح کر دوں کہ اتنا بلیک پکچر نہیں ہے جتنا محترم عرفان صاحب نے پیش کیا ہے ٹھیک ہے ریفارم کی گنجائش موجود ہے لیکن جو اچھی کارکردگی ہماری ڈیپٹی کمیشنری کے نظام نے دی بھی ہے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ ایک عرصے تک نظام کو چلانے میں ان کا بنیادی رول رہا ہے بارال پالیسی میں کہ ان کا کام نہیں ہے وہ ہم لوگوں کا کام ہے اور آپ نے اس پر ایک ریکمینڈیشن دی ہے اس وقت اس کو ہم سپورٹ تو نہیں کر سکتے لیکن ڈسکشنل کے لیے کمیٹی میں بیج دیں اپوز کرنا ہوا تو وہ درم کر دیں گے اس وقت ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے لیکن کمیٹی میں اس کو ڈسکشنل کے لیے بیج دیں وہاں دیکھ رہی جی جی سر دو انہوں نے اپوز تو نہیں کیا سپورٹ بھی نہیں کیا تو ایک یقصہ نظام پورے ملک میں ہونا چاہیے اور اس کی روک گردانی ہے تیہتر کے آئین کے ساتھ تو اس لیے آپ کو بھی رہا ہے بالکل جی ایناً put the motion before the house those who are in favor of the motion may say aye those against the motion may say no i think the i is have it the i is have it the motion is carried and leave to introduce the bill is granted order number 3 honorable senator rafahn ulak siddiqi please move order number 3 thank you jenabee chairman i senator rafahn ulak siddiqi hereby introduce the bill further to amend the code of criminal procedure 1898 کو جتنے کے طری而言